فرانس کافکا کی مقتصر کہانیا پل محسین فرانس کافکا ترجمہ نیر مسود میں سردی سے یا کڑ گیا تھا میں ایک پل تھا میں ایک دررے پر پڑا ہوا تھا میرے پیٹ دررے کے ایک طرف تھے ہاتھوں کی انگلیاں دوسری طرف جمعی ہوئی تھے میں نے اپنے آپ کو بھر بھری مٹی میں مضبوطی کے ساتھ بھینچ رکھا تھا میرے دونوں پہلوں پر میرے کوٹ کے دامن پر پڑا رہے تھے نیچے بہت دور مچھلیوں سے بھرا ہوا برفیلہ چشمہ کر رہا رہا تھا اس ناقابل عزر بلندی تک کوئی مسافر بھٹک کر نہیں آتا تھا ابھی پل کسی نقشے میں پایا بھی نہیں جاتا تھا اس لیے میں پڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا میں انتظار ہی کر سکتا تھا ایک بار بن جانے کے بعد کسی بھی پل کو بنے رہنے کی زوا چارہ نہیں تا وقتیا کہ وہ گھر نہ جائے یہ ایک دن قریب شام کا ذکر ہے وہ پہلی شام تھی یا وہ ہزارویں شام تھی میں کہہ نہیں سکتا میرے خیال ہمیشہ پراغندہ اور ایک دائرے میں گھومتے رہتے تھے یہ گرمیوں کے موسم میں قریب شام کا ذکر ہے چشمے کی قرارہت بڑھ گئی اس وقت میں نے انسانی قدموں کی آٹھ سنی میری طرف آتے ہوئی میری طرف آتے ہوئی پل یہ مسافر جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس کو سمالنے کے لیے استوار ہو جاؤ بے جنگلے کی موڈیرو تیار رہو اگر اس کے قدم بہکے ہیں تو خاموشی سے انہموار کر دو اگر وہ گھننے لگے تو دکھا دو کہ تم کیا ہو اور کسی کوہستانی دیوتا کی طرح اسے زمین کی طرف اچھال دو وہ آ گیا اس نے اپنے ایسا کی فلادی نوک سے مجھے کھٹ کھٹایا اس نے اپنے ایسا کی نوک سے میرے کوٹ کے دامنوں کو اٹھایا اور درست کر دیا اس نے اپنے ایسا کی نوک میرے گھنیرے بالوں میں ڈال دی اور دیر تک وہی رہنے دی بہشہ زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتے وقت وہ یقیناً مجھ کو فراموش کر چکا تھا لیکن جب میں پہاڑ اور وادی میں اس کے بھٹکتے ہوئے خیالات کا پیچھا کر رہا تھا تو اچانک وہ دونوں پیروں سے اچھلا اور میرے بدن کے بیچ و بیچ میں کوٹ پڑا میں درست کی ٹی سے تھر رہا کر رہ گیا وہ کیا تھا؟ کوئی بچہ کوئی خات کوئی راگیر کوئی خودکشی کرنے والا کوئی فرے بھی کوئی تخریب کار اور اسے دیکھنے کے لیے میں گھوم پڑا پل کا گھوم پڑنا ابھی میں پوری طرح گھومنے بھی نہ پایا تھا کہ گھڑنے لگا میں گر گیا اور دم بھر میں ان نکیلی چٹانوں نے چھت چھت کر میرے چھیتڑے اڑوا دیئے جو بہتے پانی سے مو نکالے ہر وقت چپ چاپ مجھے تکتیر رہتی تھی مجھے تکتیر رہا